لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے ایک درس پر آج ایک میسیج چھوڑا ایک کومنٹ چھوڑا کہ دیکھیں آپ تصوف پر بات نہ کیا کریں تصوف کی کوئی اصل نہیں یہ ایک غیر اسلامی چیز ہے یہ ایک بدت ہے اس کو آپ پرموٹ نہ کریں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو سو سال کے بعد مورز وجود میں آیا تو اس لئے اس کی کوئی اصل نہیں یہ ان کا کومنٹ تھا اب یہ ان کا اکیلے کا کومنٹ نہیں ہے یہ ایک جماعت کا کومنٹ ہے گروپ آف پیپل کا کومنٹ ہے جو یہ خیال کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں تبا تابعین کے زمانے میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتا تھا اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بعد میں بنائی گئی اور بعد میں بنانے کے بعد اس کو دین کا حصہ بنا کر پرموٹ کیا گیا اب جب پڑھایا ہی یہ گیا ہے تو لوگ یہی بولتے ہیں اب تصوف سے دلاصل جن لوگوں کو بغض ہے انہوں نے اس چیز کو عام کیا اب ذرا اس کی اصل دیکھتے ہیں ہمارا تو کلیم یہ ہے اور اس کلیم کو ہم قرآن سے پروف کریں گے کہ تصوف ہمیشہ دین کا حصہ رہا کبھی جدا نہیں ہے تصوف شروع سے دین کے اساس میں تھا اور آج سے نہیں رسولوں کے زمانے سے جب سے رسول آئے ہیں جب سے کتابیں دی جا رہی ہیں جب سے تعلیمات عطا ہو رہی ہیں تب سے تصوف دین کا حصہ رہا ہے یہ آج کل کے کچھ لوگوں نے اسے جدا کر دیا ہے کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا مسئلہ کیا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہے نہیں یہ بڑا ایک عجیب دور چل رہا ہے اوور سمپلیفائیڈ ریلیجنز خیر اس پہ بات نہیں کرتے بات یہ کرنی ہے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمارے ہاں ایک گروپ ہے نا پرویزی جو اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں تو دو سو سال کے بعد لکھی گئیں کیوں وہ صحابہ کا زمانہ تابعین تبع تابعین سب مائنس کر دو نا تو وہ قرون اولہ جب مائنس ہو گیا تو بس پھر کلیم وہاں سے اسٹیبلش کرتے ہیں اور اسی لئے میں نے ان لوگوں کے رد کے لیے جو حدیثوں کا رد کرتے ہیں دروس ریکارڈ کیے ہیں کہ کتابی شکل میں حدیثیں تو صحابہ نے بھی جمع کیوی تھی حالانکہ وہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ بھی نہیں تھا وہ تو زبانیات کرنے کا زمانہ تھا تو بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس ہزار حدیثیں ایک کتاب میں جمع کی تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ہزار کی قریب حدیثیں انہوں نے اپنے طالب علموں سے لکھوائی تھی جو انہیں یاد تھی کیونکہ وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس طرح اور صحابہ بھی تھے لیکن زیادہ تر حدیثیں زبانی یاد تھی اور یہی زمانہ تھا اور عربوں میں یہی رواج تھا اور پڑھنا لکھنا زیادہ تر عرب جانتے بھی نہیں تھے خیر بارال وہ ایک الگ بحث ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے اس بات کو کیسے تب سے اللہ تعالی نے اپنی کتاب اتاری ہے اور اپنے انبیاء کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کی تعلیم کرو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی ہے اس زمن میں کہ اے مومنوں ہم نے تم پر ایک احسان کیا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ سورہ علی عمران میں بھی آیت موجود ہے آیت نمبر 164 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لِيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّبُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي طَلَانٍ مُبِينَ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ کا احسان ہے مؤمنین پر اللہ کا فیور ہے گریٹ فیور ہے مؤمنین پر اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ وَرَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ ان میں ہم نے نبی بھیجے رسول بھیجے ان میں سے بھیجے اب اس کی تفصیل پھر بتاؤں گا ان میں سے بھیجے گی تو وہ پھر آج کی بات رہ جائے گی ورنہ طویل ہو جائے گی اب جب انبیاء بھیجے تو انہیں اللہ تعالی نے کچھ کام دیئے ایک کام يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ میری آیتوں کو ان کو پڑھ کے سنانا اس سے تو علم تلاوت قرآن تجوید قرآن اور مختلف علوم جو قرآن کے پڑھنے سے متعلق ہے وہ جنم لیتے ہیں يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ اچھا ایک بیچ کا علم چھوڑنا ہوں دو علم بتاؤں گا پھر وہ علم بتاؤں گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اور انہیں کتاب کی تعلیم دو پہلے تو آیتیں پڑھنی تھی اب تعلیم دو کتاب کی تو اس میں تفسیر آ گئی اور تفسیر سے متعلق تمام علوم آ گئے ٹھیک ہو گئی وَلْحِکْمَةُ اور وِزْدَمْ دو یہ تو ہو گئی فق کتاب اللہ سنت رسول اللہ حدیث نبویہ یہ ساری چیز تعلیم میں آ گئی کیونکہ سب لنکٹ ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُزُوْهُ وَمَا آنَحَاكُمْ فَانْتَهُ جُرْ رسول دیں وہ لے لو جسے کہیں رک جاؤ رک جاؤ تو یہ تو کتاب کا حصہ ہو گیا نا سنت محمد مصطفیٰ حدیث رسول اللہ اور کتاب اللہ کو ہم الگ الگ کر کے دین نہیں سمجھ سکتے یہ ملائیں گے ہم ان کو یہ پورا دین کا ایک جز ہے ٹھیک ہو گئی تین باتیں ہوگی نا تو اب ان تینوں باتوں میں اگر ساری بات پوری ہو جاتی ہے تو چوتھی چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے پھر وہ کہاں گئی چوتھی چیز کیا تھی وَيُزَكِّهِمْ اُن کے نفس کا تذکیہ تاکہ وہ تقوے والے بن سکیں ابھی تو ساری علم کی بات ہو رہی نا يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ یہ علم ہو گیا يُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ یہ علم ہو گیا وَالْحِكْمَةِ یہ بھی علم ہو گیا اب یہ علم تو ہو گیا اب یہ علم کا اثر تو تب ہوگا جب نفس پاک ہوگا وَيُزَكِّهِمْ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب یہ يُزَكِّهِمْ کا کام کون کرتا ہے یہ صوفیہ کا کام تھا یہی کام تھا صوفیہ کا تو کبھی تصوف صوفیہ دین سے جدا نہیں تھے تم نے کر دیا پچھلے سو دیر سو سال میں اور جاہل عوام کو یہ پٹی پڑا دی کہ یہ کوئی الگ چیز ہے دین کا حصہ نہیں مسئلہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے صوفیہ کے نام پہ یہ جو حرکتیں شروع کر دی ہیں تو ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے تو وہ جو اصل مقصد تھا وہ رہ گیا صوفیہ اکرام کا کام جو ہے وہ تذکیت و نفس اب دیکھیں نا حدیث کی کتابیں اگر کوئی کہے کہ جی صحابہ اکرام تو بخاری شریف سے نہیں پڑھتے تھے تو بخاری شریف تو دو سو سال کے بعد لکھی گئی ٹھیک ہے لیکن بخاری شریف سے پہلے بھی تو سو حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھیں ان کو کسی یوں نہیں ذکر کرتے ان میں سے بھی کئی ایک آج موجود ہیں مسنف ابن ابی شہبہ مسنف عبد الرزاق مسند امام احمد مسند امام محمد موتہ امام مالک کتنی کتابیں میں نے آپ کو یہی گناہ دی اور سب پائے کی کتابیں آج بھی موجود ہیں ہزاروں کے زخیریں ان میں ہزاروں کے زخیریں موتہ امام مالک میں بھی ہزاروں اچھا یہ مسند امام احمد میں تو چالیس ہزار حدیث ہیں تو یہ بات نہ کرو اس سے انسان جو ہے نا اس کی جہالت ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے پڑی نہیں ہے کتابیں علم نہیں حاصل کیا اس تو جس طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں حدیثوں جو ہے وہ فارملائز نہیں ہوئی تھی اس کا فارملائزیشن کا ایک پروسس تھا جو آہستہ آہستہ موجودِ وجود میں آیا اسی طرح تصوف بھی صحابہ اکرام میں بہت عام تھی ہر صحابی پریکٹس کرتا تھا اصحابِ صفحہ اس میں شپیشلائزیشن رکھتے تھے اور افکورس تصوف کے جتنے سلسلیں ہیں ان میں سے اکثر مولا علی سے جا کے ملتے ہیں اور ان کو سب سے پہلے جس نے فارملائز کرنا شروع کیا جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعین میں سے ہیں تبا تابعین میں سے ہیں نہیں بلکہ تابعین میں سے ہیں جو حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حیاتِ طیبہ میں وہ پروان چڑھ کے جوان ہوئے اور وہ یہاں سے بسرہ آئے مدینہ سے مدینہ کے رہنے والے تھے بسرہ میں آکے رہے ستر سے زیادہ بدری صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا صرف بدری صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہِ خلافت صحابہِ کرام کا دور کے شروع کے آوائل حصے میں ہیں پھر حضرت حسن بصری سے اور شاخیں نکلتی ہیں اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جو اس کے علم میں کام کرتے تھے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ ایک فارملائز پروسس بن گیا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ تصوف دین کا حصہ ہے اور حصہ رہا ہے اگر دو سو سال کے بعد ورزِ وجود میں آیا تو اس کا مطلب ہے امام احمد کے بعد آیا تو پھر امام احمد بشرحافی کے پاس کیا کرنے جاتے تھے امام مالک کی تاریخ زندگی پڑھو تو وہ کہتے ہیں مدینے میں تذکیت و نفس کرنے والوں کی محفل میں ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے جب کبھی دل میں سختی ہوتی تھی امام مالک کا زمانہ تو تبا تابعین کا زمانہ ہے تو وہ باتیں کرو نا یار جو سنس کرتی ہوں جن کو بیک کیا جا سکتا ہو مسئلہ کیا ہے کہ ہم میں یہ کلچر بہت عام ہو گیا ہے ہم جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں بس اس کی سنتے ہیں خود پڑھتے نہیں جب خود پڑھتے نہیں تو پھر پتہ نہیں ہوتا اور پھر آگے جا کے لوگوں کو باتیں سناتے ہیں جب لوگوں کو باتیں سناتے ہیں تو وہ لوگ پھر بھڑکتے ہیں کہ بھائی پہلے علم حاصل کرو پھر آ کے بات کرو بغیر علم کے بات کیسے کرتے ہو تم تو یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے تذکیت و نفس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا علم تھا جو آگے ٹرانسفر کیا صحابہ کو اور بعد میں جس طرح حدیث انسٹیوشنلائزڈ ہوئی تفسیر انسٹیوشنلائزڈ ہوئی شریعت انسٹیوشنلائزڈ ہوئی فقہ انسٹیوشنلائزڈ ہوئی ویسے تصوف بھی انسٹیوشنلائزڈ ہوا دیکھیں نا آپ قرآن پڑھتے ہیں کتنا ایک کا پروسس ہے پڑھنے کا قرآت ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں اسی طرح کی محنت جو ہے وہ تصوف میں بھی ہے تفسیر میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے ایک فیلڈ کا تو ہم لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے اور جو باطن کی تعلیم ہے اس فیلڈ کو نہیں لیتے ہیں اور یہ رواج کوئی آج کا نہیں ہے یہ تو برسوں سے چلا آ رہا ہے صدیوں سے اس لئے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تصوف کبھی دین سے جدہ نہیں رہا ہمیشہ حصہ رہا ہے اسی لئے تذکیت و نفس کے لئے صوفیاء کے پاس علماء فاضل ہونے کے بعد جاتے تھے اور یہی رہا اندو پاک میں بھی ترکی میں بھی مراکش میں بھی عرب میں بھی یہ تو تم جو عرب دیکھ رہے ہو اس کی تاریخ کیا ہے سو سال کی بھی تاریخ نہیں ہے یہ سو سال پہلے ایک ذہن آیا ہے اس نے لوگوں کو اس ذہن میں ڈھالا ہے اس کے اپنے گھر والے اس ذہن میں نہیں تھے تو بہرحال بہت ساری تعلیمات کو اس لئے جو ہے وہ مفقود کر دیا گیا ہے کیونکہ کوئی لوگ اس سے راضی نہیں ہیں تو وہی بات ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو ہے ہی نہیں تو ایسی بات نہیں ہے ہم سب کو چاہیے کہ صحیح معنی میں ہم پورا علم حاصل کریں اس طرح تو ہم کروڑوں مسلمانوں کو صرف اپنی کم علمی کی وجہ سے دین سے خارج کر رہے ہیں آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ وہ لوگ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے نہیں تھکتے ان کو شاید یہ خبر نہیں کہ ابن تیمیہ نے خود دیکھیں ابن تیمیہ ایک عالم تھے ان سے جو بھی چیز ہوئی وہ ایک مین سٹریم سے ہٹ کے انہوں نے ایک بات کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے تیس رسالے تصوف پہ لکھیں تیس وہ منکر تصوف نہیں تھے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تصوف نہیں مانتے عجیب سی بات ہے نا کہ جس کو فالو کرتے ہو کم سے کم اس کی تو پوری مانو کم سے کم اس کی تو پوری مانو اس میں سے بھی پکن چوس کرتے ہیں ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ میں ملاد النبی منانے کی اجازت دی ہے لیکن ابن تیمیہ کو ماننے والے ملاد کو بدد بانتے ہیں یعنی تم جس کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہو وہ بدد ہی تھا پھر تو بہرحال یہ چھوٹے سے مسئلے ہیں ان کو ہم نے مسئلہ بنا دیئے کبھی مسئلے رہے نہیں مسئلہ یہی ہے کہ اب وہ ہوتا ہے نا ایک آدمی نیا آتا ہے مارکٹ میں تو اس کو کچھ الگ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو کچھ الگ کرتا ہے وہ اس کے پیچھے جو لوگ لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی سائد یہی ٹھیک ہے اچھا مسئلہ کیا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک ٹھیک ہے تو باقی غلط ہو تو خیر بارا مختصرا میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان چار چیزوں پر قرآن نے بات کی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور ان چار اصولوں میں تعلیمات میں سے جو تذکیت و نفس کی تعلیم تھی اس پر صوفیہ نے کام کیا اب صوفی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے کہ عربی کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے ترمنالوجیز میرا بھائی وقت کے ساتھ ساتھ بنتی رہتی ہیں ترمنالوجیز تو ایسی بہت ساری ترمنالوجیز بن گئی ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی مجھے بتاؤ کہ صحابہ اکرام درجہ صحیح اور حسن کی حدیث میں فرق کرتے تھے صحابہ اکرام کے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں ان کے پاس تو صحیح کے ساتھ مدارج بھی نہیں تھے تو اس طرح کی باتیں اگر ہم شروع کر دیں تو پھر کام ہو گیا ہمارا صحابہ اکرام نے تو بہت سارے ایسے کام نہیں کیے جو آج ہم کرتے ہیں اور دین کا حصہ ہے درس نظامی لے لیں قرآن پہ عراب لگانا لے لیں وہ تو حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگائے گئے یہ جو قرآن کی ساتھ منزلیں ہیں یہ پاروں کی تقسیم ہیں بہت سارے کام ہیں رکو ہے رکو جو آپ لگاتے ہو بہت سارے کام ہیں تو اس طرح تو ہم اپنی کمعلمی کی باعث ہر چیز دین سے خارج کرتے جائیں لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ انسان تھنڈے زماغ سے تھنڈے زین سے چیزوں کو دیکھے اور علم حاصل کرے اور یہ کوئی ایسی مشکل چیزیں نہیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ذہن کو کھولیں گے اور بغیر بخص کے اور تنگ نظری کے علم حاصل کیا کروں آپ کو بڑی حرانی ہوگی کہ میں جن مکتبہ فکر سے فکری علمی اختلاف کرتا ہوں میں ان کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں اور میں ان کو نکتہ چینی کے لیے نہیں پڑھتا ہوں نکتہ چینی کے لیے نہیں پڑھتا یہ میرا کام ہی نہیں ہے نکتہ چینی میں نہیں کرتا ہوں میں کرٹیسزم والا آدمی نہیں ہوں میں ان کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں بہارہ پھر اس پر کبھی اور بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ